اما بعد فعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں عقیم محمد غالب آپ دیکھ رہے ہیں ہر بل ٹپس و عقیم غالب محترم ناظرین انشاءاللہ ہماری کوشش ہے اچھے سے اچھے اعلیٰ سے اعلیٰ نسخہ جات آپ تک پچا جائیں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں جو تیر بہدف ہوں جن میں شفائی اثرات زیادہ ہوں جن سے شفاہ ہو انشاءاللہ ہم نے یہ سسلہ شروع کیا ہوا ہے مجھے مید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے خدمت میں ایک بہترین ٹپس لے کر آئے ہیں مجھے مید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی وہ ٹپس ہے گنجہ پن کے بارے میں بال گرنے کے اسباب اور ان کا علاج مہترم ناظرین بال انسان کی شخصیت کو چار چاند لگاتے ہیں انسان کی شخصیت کو اُبارتے ہیں خوبصورتی کو نکھارتے ہیں جب بال ہی گرنا شروع ہو جائیں تو انسان کی شخصیت بجی بجی کمزور اور لاغرسی لگتی ہے لہذا بال آپ کی شخصیت کو اُبارتے ہیں اس سے آپ اینڈ سم لگتے ہیں مہترم ناظرین پہلے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ بال گرتے کیوں ہیں ان کا کیا سبب ہے مہترم ناظرین بال تب گرنا شروع ہوتے ہیں جب انسان کا مزاج گرم انتہائی پرلے درجے کی گرمی خون میں شامل ہو جس سے گرمی کی وجہ سے اصاب دماغ انتاثر ہوتا ہے تو پھر مکمل غزہ دماغ کو نہیں پہنچتی تو پھر دماغ اصاب کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس سے بالوں کی نوشو نماغ بھی ماند پڑ جاتی ہے تو یہ پھر گرنا شروع ہو جاتے ہیں یا پھر پتلے سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں مہترم ناظرین ہو جائیں تو انسان کی امبر زائد لگتی ہے مثال اگر آدمی کی امبر تیس سال ہے تو اس کے بال گرنا شروع ہو جائیں یا گرنے ہو بجائے تیس سال کے پینتی اور چیلیس سال لگتی ہے کہ پانچ دا سال آدمی پہلے ایڈوانس بڑا ہو جاتا ہے تو ضروری ہے اس کا کوئی صدباب اس کی کوئی آئل اس طرح کا ہونا چاہیے تو ہم بھی آپ کی خدمت میں ایک آئل پیش کریں گے سب سے پہلے ضروری ہے مہترم ناظرین کہ گرم شاہ سے پریز کیا جائے مکبی اصاب مہرک اصاب وضائیں ادوائیات مغزیات کھانے چاہیے سبزیوں میں دماغ کو طاقہ دینے والی چیزیں سبزییں قدوں ٹینڈے شلجم گاجر مولی دال منگ اور ماش بھی ٹھیک ہے اس باقی مغزیات دودھ مکھن بغیرہ اس کے لئے بہترین گزائیں جو ان گزائوں کا کسر سے استعمال کیا جائے تو انچالبال کبھی بھی نہیں گریں گے مہترم ناظرین اس کے ساتھ ضروری ہے کہ آپ سال میں ایک دفعہ کوئی ماجون جس میں مغزیات ہوں بدام ہوں وہ ماجون بنا کر کھالیا کریں جسے بال مضبوط اور گرنا بالکل ہی بند ہو جائیں گے مہترم ناظرین اب آتے ہیں نسکے کی طرف نسکہ بنانے میں بلکل ہی آسان اور زبردست ہے اس میں کوئی اس کو بالنا اوکارنا آگ پر رکھنے والا چکر نہیں ہے کیونکہ آج کل گرمی ہے گرمی کے موسم میں یہ دونوں آئے لئے روگن کنج یعنی کہ تیلوں کا تیل اور ناریل کا تیل یہ دونوں ملا کر دوب میں رکھیں تو پھر جو دوائیات ہیں ان کو پوٹ کر موٹا موٹا پوٹ کر اس تیل میں رکھیں اور یہ برطن تیل والا دو تین دن توب میں رکھ کر چھوڑ دیا کریں رات کو اس کو محفوظ مقام پر رکھ لیں اس طرح دو تین چار دن کریں دوائیوں کا سر تیل میں چلا جائے گا پھر پون کر کپڑے سے پون کر بریک چھانے سے چھانی سے پون کر تیل ساف کر کے کسی بڑی شیشے میں سمال کر رکھ لیں اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ مرد رات بال منڈوا کر یعنی کہ ٹنڈ کروا کر یہ تیل لگوانا شروع کریں رات کو چند کطرے سر پر خوب مالش کریں تو انشاءاللہ بال گرنا بالکل رک جائیں گے خواتین ویسے ہی لگا لیا کریں رات کو بالوں پائیں تو انشاءاللہ ان کے بال گرنا بند چمک دار ہو جائیں گے مہترم ہمارا چینل سسکراب کریں بیل لائی بٹن کو دبائیں تاکہ آپ ہمارے مستقل ممبر بن جائیں اور اندہ آنے والی ویڈیو ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی یہ تھی ٹپس مہترم ناظرین نسکہ آمہ ویڈیو کے آخر میں اس کی پوری ڈیٹیر کے ساتھ لگا دیں گے مجھے میر حاصل کریں گے اس کا طریقہ کار استعمال بھی بنانے کا طریقہ بھی ویڈیو کے محافظ میں ہوگا وہاں پر ملحظہ کریں اسلام علیکم محافظہ کریں گے موسیقی